ہلو فرنس آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میت کے بارے میں یہ ویڈیو تھوڑا سا ٹیکنالوجی سے لیٹڈ نہیں ہے پھر یہ کافی امپورٹن ویڈیو ہو سکتا ہے کافی لوگوں کو جو میت کے انفیجن ہوتی ہے کہ میت برا ہوتا ہے میت کٹھن ہوتا ہے آج وہ جو میت ہے وہ بھی بریک ہوگی اور تھوڑا سا جانیں گے میت کتنا امپورٹن ہو سکتا دیلی لائف میں اور کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں میت سے جب چلس مستے ہیں سو برا سب سے پہلے اگر ہمیں بات کرنے میں میت کے بارے میں تو میت جو ہے فیجکس کا ہی ڈول ہے جو کہ فیجکس کی ہوتی ہیں ان کو سالoire کرنے میں کیلکولیشنگ سے ہوتی ہیں فیجکس میں ان کو سط Shot کرنے میں میت کی آپ مدد دے سکتے ہیں میت کے دورہ آپ ان کیلکولیشن کل سارع کر سکتے ہیں اور بیسکلی میت کا یہی سیمپل ایک جو ہے کام ہے کی میت کی مطلب سے آپ کوئی بھی کیلکولیشن سورپ کر سکتے ہیں چاہے وہ ریال لائف کی کیلکولیشن سو ریال لائف میں کوئی بھی پروگرم ہو یا پھر کوئی آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں اس میں میت یوز ہو رہا ہو وہاں پہ بھی آپ میت سے کیلکولیشن سورپ کر سکتے ہیں میت کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو یہ جو چیز ہے میت میں جتنے بھی آپ کو نمبر دیکھنے کو ملنے گے نا وہ سب نیچر سے آئے ہیں مطلب لوگوں نے سائنٹسٹ نے ہوئے جتنے بھی انہوں نے صرف گھوج کری ہے لیکن وہ پہلے سے اگزیسٹ تھے پہلے سے نمبر تھے وہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ سب جو نیچر سے ہی آئے ہیں نمبر اور جو میت ہے وہ بھی نیچر کی ہی لینگویج ہے مطلب میت سے نا ہر ایک چیز کو سمجھا سکتا ہر ایک چیز کو آپ دیکھیں گے نیچر میں جو ہے پیڑ پودے ہوتے ہیں یا پھر آپ کو بھی نیچر کی اوبجیکٹ کو لے لیں تو وہاں پہ اس چیز میں میت ہے ہر جگہ میت ہے آپ دیکھیں گے اگر میں بات کروں پلانٹس کی تو پلانٹس میں آپ دیکھیں گے تو ان کی جو لیف ہوتی ہے یا پھر ان کا جو سٹکچر ہوتا ہے جو شیپ ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں آپ کو سیم دیکھنے ہوں ملیں گے تو ایسا کیسے پوسیول ہے یہ جو چیز ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو سب چیزیں اس میں سیم دیکھنے ہوں ملیں گے اور اس میں جو ہے آپ کو مہت وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر مہت آتی ہے تھوڑی بہت تو آپ اور چیزوں کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں اچھے سے لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں گے ہر ایک پلانٹ میں آپ کو مہت دیکھنے کو مل جائے گا فلاؤورز اور جو اس کے سیپ ہوتے ہیں سیپ کے سرح سے بنی ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو کلکولیشنز مہت دیکھنے کو مل جائے کافی سرح سے پلانٹس ہوتے ہیں جو کی مہت کو ریپرزنٹ کرتے ہیں مہت کی نمبرز کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ہیومن باڈی کی تو ہیومن باڈی میں جو ہے ڈی آنے لیول اور سیلولر لیول پہ پر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی مہت ہے ہیومن برین بھی مہت سے ہی کام کرتا ہے جاتھر ٹھیک ہے کلکولیشنز کرتا ہے اب دوستو ایک اور بات جو ہاں پہ جاتھر لوگ کہتے ہیں کہ جو مہت ہے جو مہت سولف کرتا ہے میت کی کلکولیشنز کو زیادہ یوز کرتا ہے اس کا جو دماغ ہے وہ الگ ہوتا ہے نورمل لوگوں سے ٹھیک ہے تو نورمل لوگوں سے جو کافی زیادہ دماغ زیادہ سارپ ہوتا ہے بہتر تک تو اگر آپ ایک میت کے سٹوڈنٹ ہیں میت آپ کو پسند ہے تو آپ کو جو دماغ وہ کافی زیادہ اچھا ہوا کافی زیادہ بہتر طریقے سے آپ کلکولیشنز کر پائیں گے نورمل لوگوں کے مقابلے اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں دیلی لائف میں بھی جو نہ میت ہے آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں کہیں پہ بھی جاتے ہیں یا فراف شاپ جاتے ہیں باہر جاتے ہیں وہاں پہ آپ کلکولیشنز کرنے پڑتی ہیں وہ کلکولیشنز اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ آپ کو کرتے کرتے اتنے ٹائم ہو چکا ہے نا کہ آپ کو کچھ چیزیں نورمل لگتی ہے بٹ اگر ہم دیکھیں ٹھیکسے تو وہاں پہ بھی کلکولیشنز ہو رہی ہے میت کی طرف اور اگر آپ دیکھیں گے آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں جو جگہ ہے تو وہ جگہ جو بنائی گئی ہے بیلڈنگ بغیرہ ہو گئے ٹھیک ہے کوئی بھی اوبجیکٹ جو بھی انسان کے دورے بنایا گیا وہ سب میت کو یوز کر بنا گیا ہے اور اگر آپ ایون ہسٹری میں دیکھیں گے تو ہسٹری میں جتنے بھی جو انشینٹ جو ہوتی ہیں نا جو پلیسس ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بہت سارے انوینشنز اور بہت سارے عجوبے جو بھی ہوا ہیں دنیا میں وہ سب میت کے بیسس پہ ہی بنا گیا ہے جو اس میں ان میں سب میں جو نا میت یوز کیا گیا ہے بہت زیادہ کلکولیشنز ہو رہے ہیں تب جا کر کہ وہ جو سیپ ہے پھر آج جن چیزوں کے بارے میں بھی آپ اگر پڑھتے ہسٹری میں جو کی جگہ بنائی گئی ہیں تو وہ سب میت کے بیسس پہ ہی بنائی گئی ہیں اور یہ جو ہے ایک اور چیز کہا جاتا ہے کہ جو میت ہے اس سے آپ بہت سارے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اس نیچر کو سمجھ سکتے ہیں بہت ساری پروڑنس کو سوال کر سکتے ہیں میت کی ضرور تو یہ کتنا ایمپورٹیت جاتا ہے میت لیکن یہاں پہ جو نا جو سکولوں میں میت پڑھائی جاتا ہے جس طریقے سے اور جو میت ابو پڑھائی جاتا ہے وہ اتنا انٹرسٹنگ میں نہیں ہے جتنا انٹرسٹنگ میں تو آج آپ آن لائن پہ پڑھ سکتے ہیں آج آپ بہت سارے کلاسز ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو بہت سارے اچھے اچھے چیزے ایکزامپل سے بتاتے ہیں وہاں پہ آپ جو میت کو پڑھ سکتے ہیں بہت جو سکولوں بتا جاتا تھا انٹرسٹنگ نہیں ہاں کچھ لوگوں کا کچھ انٹرسٹنگ کا انٹرسٹ ہوتا تھا لیکن سبھی کا انٹرسٹ میت میں اسی لیے نہیں ہو بتاتا تھا کیونکہ اس کو ایک انٹرسٹنگ میں نہ بتا کہ اس کو کتنا بورنگ سبجیکٹ کہا گیا ہے کتنا سبجیکٹ بتایا گیا ہے کیونکہ اس کو اس طرح سے ریپیجنٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اسی لیے جو ہے میت زیادہ لوگ پریکٹس نہیں کرتے زیادہ لوگ کو میت جو ہے کٹھے لگتا ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے جو کی میت میں اچھے ہیں تو وہ سنپل یہی بات کہیں گے کہ جو میت ہے وہ آسان ہے آپ کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے اور یہ جو میت ہے اگر آپ دیلے دیلے پریکٹس کرتے ہیں یا پر آپ سبجیکٹ ہے تو آپ اس پر دھیان دیجئے یہ بہت کام آنے والا ہے آپ کی فیچر میں اور اس میں جو فارمیلاز بنے گئے نا دوستو تو فارمیلاز جو ہے نا اس کو ڈیلی لائپ کی کوئی پروڑیمز کو سالپ کرنے کے لیے بنائے گئے اچھے ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو ہوتا دوں اس میت جو ہے میت کو یہاں پر سی پی او جو کی آپ کی فون کہیں یا پھر کمپیٹر کہیں اس میں جو سی پی او چیپ لگی ہوتی ہے اس میں بہت ساری میتہمیٹیکل کلکولیشنز ہو رہی ہوتی ہیں بیک ڈراؤن میں جو کی آپ کو دکھا ہی نہیں دیتی ہے اور نہ ہی اس کو ریل پریزنٹ کرنے کے لیے کچھ سالپر بنایا ہے اب یہاں پہ کچھ اپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں کچھ کیا سابی اپلیکیشنز ایون جو گیمز ہوتے ہیں گیمز میں بھی کلکولیشنز جتنی ہوتی ہیں وہ بہت بڑی بڑی کلکولیشنز ہوتی ہیں ان بڑی بڑی کلکولیشنز کو سالپ کرنے کے لیے سی پی او میتھ یوز کرتا ہے اور وہاں پہ جو بھی جو پروگرامرز ہوتے ہیں وہ بھی میتھ کا یوز کر کے ہی اپلیکیشنز کو ڈیبلپ کرتے ہیں اپلیکیشنز کے لوجکس کو بناتے ہیں تب ہی وہ جو لوجک ہے وہ پرفارم ہو پائیں گے اور آپ کے جو گیم ہیں جو کہ آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہے بار سے دیکھنے میں گرافکس اچھی لگتی ہے گیم میں اچھی پرفارمس آپ کو مل پاتی ہے وہ سب میتھ کے کلکولیشنز کے بیس پہ ہی چل رہا ہے میتھ سے ہی بنایا گیا ہے وہ اور جو سی پی او ہے وہ بھی اس کو ایسی طرح سے ایڈ لیتا ہے زیرو وان کو جو بھی کوڈ ہوتا ہے اس سے پہلے وہ لوجکل کلکولیشنز کو پرفارم کرتا ہے جس میں کی میتھ بہت امبال ہوتی ہے سو ویڈیو گیمز کہیں یا ایپ کہیں ان سبھی میں بھی میتھ ہے تو کتنا امپورٹنٹ ہے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک چیز میں آپ کو میتھ دیکھنے کو مل جائے گا سو فرنس میتھ جو ہے کافی امپورٹنٹس اور پاورفل سبجیکٹ ہے اگر آپ اس کو ٹھیک سے پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا اور جاننے ہی کوسس کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ویسے آج تو انٹرنیٹ ہے آپ انٹرنیٹ پہ بہت سارے ویب سائٹس ہیں جو کی میتھمیٹکس کے بیسس پہ ہی بنائے گئے تو آپ وہاں سے یہ زیلی پڑھ سکتے ہیں اور بہت سارے ٹاپ ویب سائٹ آپ سرچ کرتے ہیں آپ کو مل جائیں گے اب دوستے جو میتھ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہ آپ کو سمجھ جائے ہوگا اور اس کی اوپر فیچر میں ایک ویڈیو آنے والا ہے جو کی کافی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہو سکتا ہے کافی اچھ سے میں کوسس کروں گا اس کو ریپرزنٹ کروں تاکہ لوگوں کا جو میتھ میں انٹرسٹ ہے وہ جادہ جاگے اور تھوڑا سا میتھ کی طرف لوگا فوکس جائے کیونکہ میتھ بھی ایک بہت امپورٹن سبجیکٹ ہے اگر آپ اس کو تھوڑا دیکھیں سمجھیں تو آپ کو سارے چیزیں کلیر ہو جائے گی اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ ضرور کرنا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے کومنٹ کریں گے اور اس سے ریٹر اور بھی ویڈیو سا ہے چینل پہ تو وہ آپ جو رو سے چیک کریں اچھکے بڑے بتائیں ہی تھنکس ورچ